موسیقی والصلاة والسلام وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جن کے اوپر اللہ تعالی نے اپنا یہ کلام کلام مجید نازل فرمایا اور اس رب کا صدحہ کروڑہ لاکھہ شکر کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور ہمیں توفیق دی کہ اس رمضان المبارک میں اس کے کلام کو اس کے قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی ایک صحیح کوشش کریں آج ہمارا چھٹا دن ہے کہ پانچویں ہیں چھٹا انسان ہونے کے ناتے کمیاں کتائیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو قرآن پڑھنے کی یہ صحیح کوشش ہے اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اس نحشتہ کس مقام تک سمجھ گئے ہیں کہ اس کی تفسیر کر سکیں یہ صرف ایک صحیح ہے ایک کوشش ہے تاکہ میں اور آپ ایک تذکیر کر کے اس قرآن کو پڑھ سکیں ایک یادہانی ہوتی رہے کہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو کر ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے دوسرے پارے میں پہلے پارے کے آخر تاکہ اللہ کی تفیق سے ہم نے کچھ آیات کو پڑھ ان میں سے کچھ کچھ آیات کو پڑھنے کی ہمیں تفیق ہوئی آج دوسرا پارہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسرے پارے کی پہلی آیت میں اور یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمَ عِنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاوِ لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بہت جلد یہ صفحہ بے وقوف لوگ یعنی کفار اور منافقین یہ کہیں گے مَا وَاللَّهُمَ عِنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ان لوگوں کو کس نے اس چیز کے اوپر کس چیز کس وجہ سے انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے جس قبلے کی طرف یہ پہلے مو کر کے نماز پڑھتے تھے جس ڈائریکشن میں وہ انہوں نے کیوں چینج کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب يَهْدِ مَنْ يَشَاعُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی سیدھے رستے کی طرف گامزن فرما دے سیدھے رستے کی طرف گائیڈ فرما دے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ساری زمین اللہ کی ہے مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے چاہے خانہ کعبہ ہو یا بیت المقدس ہو مسجد اقصہ ہو کہیں پر بھی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ تو وہاں پہ سمٹ کر نہیں آگی اللہ رب العزت تو مشرق و مغرب کے قید سے آزاد ہے اللہ رب العزت کسی ایک جگہ کے اوپر سمانے سے آزاد ہے وہ سمت ذات ہے بے نیاز ذات ہے وہ سبحان ذات ہے پاک ذات ہے جو اس طرح کی قیود سے آزاد ہے چاہے مسجد اقصہ ہو چاہے کعبت اللہ ہو خانہ کعبہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوائنٹڈ ڈائریکشن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسائنڈ ہے کہ یہ پوائنٹ ہے جس کی طرف ڈائریکٹ ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائنڈ ہے کہ جس طرف آپ نے ڈائریکشن کر کے نماز پڑھنی ہے تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مہزمہ میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر گئے تو پھر مسجد اقصہ کی طرف آپ کو نماز پڑھنے کا بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کچھ عرصے تک یہی معاملہ رہا اور پھر یہ والی آیات اتریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس گرد و نوا میں یہود کی عبادیاں زیادہ تھی اور یہ وہ یہود تھے کہ جو اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ خجوروں کی سرزمین میں یعنی کہ حجاز مقدس میں ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو دنیا کے اوپر اہل حق کی حکومت قائم کریں گے اب ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ کیونکہ یہود جو ہیں وہ کنٹینویسلی انہی کے اندر نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے بعد ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام تر انبیاء یہود میں آئے اس دوران میں بنی اسماعیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں یعنی مکہ میں کوئی بھی نبی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ان کا یہ خیال تھا ان کی یہ خواہش تھی ہر قبیلے کی یہ خواہش ہوتی تھی ایک حسرت ہوتی تھی کہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ جو دنیا میں ہماری حکومت قائم کریں گے وہ ہم میں سے آئیں لہذا وہ یہاں پر آ کر one of the reasons apart from other reasons یہ بھی تھی بڑی اہم reason کہ وہ یہاں پر آ کر عباد ہو گئے تھے کہ یہ خجوروں کی سرزمین یہ مدینہ منورہ یہاں پر جو قبائل ہیں ہم میں سے وہ نبی آ جائیں اور وہ دنیا کے اوپر ہماری حکومت قائم کریں لیکن کیونکہ ان کے اندر ایک تکبر اور ایک جیلسی اور ایک زد کی علامت بہت زیادہ پائی جاتی تھی اور ہے اس وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں وہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے کچھ نے اکثر نے بہت سونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار فرما دیا لیکن بہت ساروں نے مانا بھی یہ شاید ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ جو مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے اور وہ جو یہود قبائل تھے ان میں سے بہت ساروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے آئے اور جو انسار تھے ان کی ایک کافی کافی جو ہے نا وہ اہم تعداد جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل تھی جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے اور انسار بنے تھے تو تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جب وہ مدینہ منورہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تشریف لے کر گئے تو کچھ عرصے تک مسجد اقصہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ یہود کو یہ کلیر ہو جائے یہ باور ہو جائے یہ پتا چل جائے کہ یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور یہ اسی دین اسی اللہ کے پیغام کی تکمین ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نبی ہیں یہ ضروری نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آتے وہ بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے لہذا یہود کے اوپر بھی لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے قبول کریں آخری نبی کے طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر اسلام میں داخل ہو جائے اب اس کانٹیکسٹ میں یعنی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے رخ کر کے پھر مسجد اقصہ کی طرف اور پھر واپس خانہ کعبہ کی طرف یہ کیا ہوا کہ بتا دیا گیا کہ بنی اسماعیل ہوں جو خانہ کعبہ عربوں کے لیے ایک سینٹرل لوکیشن تھی جہاں کا عرب حج اور تواف کرتے تھے اور جس کو انہوں نے بگاڑ کر یہاں تک کر لیا تھا کہ ہر علاقے قبیلے کا ایک بدھ خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا تھا نوزباللہ تین سو ساٹھ بدھ پڑے ہوئے تھے جس کی وہ پوجہ کرنا لگ گئے تھے تو حالانکہ وہ خانہ کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر فرمایا تھا تو جہالت کی وجہ سے اللہ کے پیغام اور میسج سے دوری کی وجہ سے یہودیوں نے اسی کو بتخانہ نوزباللہ منزالک بنا لیا تھا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ میں تشریف لانا اور خانہ کعبہ کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا اس چیز کا میسج تھا کہ وہ جو دین ابراہیمی جو وقت گزرنے کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے ان کے علاقوں سے ان کی زندگی کے بودھ و باش سے مہب ہو گیا تھا وہ دین ابراہیمی کا جو سلسلہ ہے وہ اب واپس اس کی کڑی جڑ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف اس خانہ کعبہ اس بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ملبرہ میں جب ہجرت فرمائی تو مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا اس چیز کا میسج تھا کہ یہ اس سلسلے کی کنٹینوئس کڑی ہے اس سلسلے کا تسلسل بھی ہے جو حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل میں جو انبیاء آتے رہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں ان کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں یعنی کہ وہ دونوں چیزیں جو ہیں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ان سب کے لیے اب ایک نبی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین ہلا نبی آبادی کہ میں خاتم النبیین ہوں فائنل پروفٹ ہوں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے چاہے بنی اسرائیل ہوں چاہے بنی اسماعیل ہوں جو دین ابراہیمی ہے اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گئی اور مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے والے مسجد اقصہ میں رہنے والے اور یروشلم اور بنی اسرائیل کے اندر جو دین کا سلسلہ تھا ان سب کے لیے اور جو بنی اسرائیل کے اندر دین تھا ان سب کے لیے بھی ایک نبی ایک سنٹرل نبی آ گئے ہیں ایک فائنل سنٹرل پوزیشن مل گئی ہے اس امت کو اور وہ ہے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنٹرل پوزیشن تھی نا سارے دین ابراہیمی کے لیے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وَقَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ جو امتم وَسَطًا کا کنسپٹ ہے یہ اب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنٹرل پیوٹنگ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ امت بنا دیا ہے وَقَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو وَسَطًا ہے اس کا درمیانی ترجمہ صحیح نہیں بنتا جب ہم انگریزی میں کہتے ہیں سنٹرل اس کا مطلب ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ پیوٹنگ جس کے اراؤنڈ آ کے اب سارے جو ڈیفرنٹ دینِ عبراہیمی کے وہ شاخیں نکلی ہوئیں تھیں وہ ساری آ کر یہاں پر کنورج ہو رہی ہیں یہاں پر ایک سنٹرل پوائنٹ پر آ کر مل رہی ہیں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تَاكَ تُمْ گَوَا ہو لوگوں کے اوپر گواہ ہو لوگوں کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم یہ سنسلہ کر رہے ہیں قرآن ملجید کو پڑھنے کا ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں یعنی کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں شرک اکبر کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی یہ میسیج جاتا ہے کہ ہندی زبان میں اردو زبان میں کہ اللہ کا یہ میسیج اللہ کا یہ قرآن جو ہے یہ حقیقت ہے حق ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی بت کی پوجا نہیں کرنی اسی طرح یہ سنسلہ انگریزی زبان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ہوتا ہے اور ہمارے انگریزی چینل کے اوپر اس کو پبلش بھی کیا جاتا ہے تو یہ میسیج پہنچتا ہے غیر مسلموں تک بھی انگریزی زبان سمجھنے اور بولنے والوں تک بھی تو اب کیا ہے کہ یہ میسیج ڈلیور ہو رہا ہے میسیج پہنچانے کی کوشش اور صحیح ہو رہی ہے تو یہ گواہی ہو گئی کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچا دیا گیا اس امت نے پہنچا دیا صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا مکہ موزمہ سے وہ سلسلہ چلتا ہوا اس علاقے تک ہند اور سندھ تک آیا اور جو یہاں پر ہندو بستے تھے بتوں کی پوجہ کرنے والے بستے تھے ان میں سے کچھ نے اس اسلام کو قبول کیا اور اس گواہی میں شامل ہو گئے اب وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے اور جو روگ رہ گئے ہیں اس کو ایکسپٹ کرنے سے ان تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے یہ گواہی قائم ہو رہی ہے تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں قیامت کے دن ہم کہہ سکیں اور ہم سے جب پوچھا جائے کہ اے اللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی اس گواہی کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تاکہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ہماری لاکھوں جانے ان کے پر قربان وہ ہمارے اوپر گواہ ہو جائیں کہ اے اللہ میں نے یہ دین منو عن صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے انسانوں تک پہنچا دیا تھا وہ گواہ ہو گئے ہم کے ہمارے اوپر اور ہم گواہ ہوں گے باقی انسانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انسانوں کے اوپر گواہ ہوں گے کہ یہ اللہ کا میسج پہنچا دیا گیا تھا اسی طرح اس کو ایک حکم بھی سمجھیں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الَنَّاسُ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سینٹرل امت بنایا ہے پیوٹنگ امت موسٹ امپورٹنٹ امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں تک یہ گواہی پہنچاؤ اس کا حصہ بنو یہ تمہارے اوپر ایک فریضہ ہے کنتم خیرہ امتن اخرجت لِنَّاس ہمیں نکالے ہی لوگوں کے لیے گیا ہے اس امت کا کام ہی یہ ہے کہ دوسرے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور اگر ہم میں سے کوئی اس پیغام کو پہنچانے میں کمی کتائی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ نہ ہو قیامت والے دن ہمیں اس سوال ہم سے سوال ہو جائے اور ہم اس کا جواب نہ دے سکیں اور اس آیت کو سمجھتے ہوئے میرا آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ جو بھی حق کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے جس کو آپ حق سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے قرآن کا میسج اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کا میسج اس کو ضرور آگے تک پہنچایا کریں چاہے دروس کا یہ سلسلہ ہو یا چاہے دوسرے علماء اکرام یا حق کی جو بھی بات ہو اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ اللہ اللہ کے حضور قیامت کے روز جب ہماری پیشی ہو اور ہم سے سوال کیا جائے تو ہمیں وہاں پر سب کی کا ندامت کا سامنے نہ کرنا پڑے آیت نمبر ایک سو اٹالیس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ ہر ایک انسان کے لیے ایک ڈیریکشن ہے جو نصارہ خود کو کہتے ہیں سائی ہیں انہوں نے ایک ڈیریکشن چنی جو ڈیریکشن کیا ہے وَلَا الظَّالِينَ وَلِيهَا وہ گمراہی کی ایک ڈیریکشن ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا وہ گمراہی کی ڈیریکشن میں چل پڑے پھر ایک ڈیریکشن ہے جو یہود نے اپنائی وہ کیا ہے مغضوبی حالیہ انہوں نے وہ ڈیریکشن اپنائی کہ زد کا رستہ زد کا رستہ زد کا رستہ جو حکم جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کی کفران نعمت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہے اس کا مزاق اڑانا انبیاء کو قتل کرنا اور زمین کے پر فتنہ اور فساد پھیلانا وہ انہوں نے چن لی اسی طرح جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسی ڈیریکشن چل لیتے ہیں وہ بالکل ہی اپنے نفس کے بجاری بن کر اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک انکار کر دیتے ہیں تو جو مسلمان ہیں وہ حق کا رستہ چنتے ہیں یعنی کہ ایک اللہ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے پھر ایسے ہوتے ہیں جو منافقین ہوتے ہیں جو کہتے تو خود کو مسلمان ہیں لیکن روش اور طریقہ ان کا کفارولہ ہوتا ہے یا دل کے اندر ان کے ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا اور وہ مسلمانوں کے خلاف اس آجشیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیریکشن ہوتی ہے ولیکلی وجہتن ہوا مولیہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیریکشن ہوتی ہے جس میں وہ جس کو وہ اختیار کرتا ہے فست عبقل خیرات تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ فست عبقل خیرات لہٰذا تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم ڈیریکشن چنو وہ کہ جس میں تم خیر کے رستے کے اوپر چلو فست عبقل خیرات خیر کے رستے میں ایک دوسرے سے یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کی صحیح اس کا صحیح ترجمہ تفسیر نہیں ہوگی فست عبقل خیرات سے مراد یہ ہے کہ خیرات میں آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو لیکن اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ نیکی کے آگے بڑھنے کا یہ جو موٹیویٹ کیا گیا ہے اس میں کئی جیلیسی اور انوی ہونے کا مسئلہ نہ آجائے یہ نہ ہو کہ جیسے ابلیس جیلیسی اور تکبر میں آگیا تھا اور اس نے نیکی میں حضرت آدم علیہ السلام سے آگے بڑھنے کے بجائے اپنے اندر گھومنڈ پیدا کر لیا اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ لیا اور وہ اس تکبر اور جیلیسی میں چلا گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا جس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کر رہی نیکی کی کوشش میں آگے سے آگے بڑھنا تو ہے آگے سے آگے بڑھنا ہے لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ تکبر آجائے جیلیسی آجائے نعوذ باللہ منزالک کے انسان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں آگے سے آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ چھوڑ دیں آپ اپنی طرف سے آگے بڑھیں یہ نہ سوچیں کہ دوسرا آپ سے پیچھے رہ جائے تو اس کی صحیح ترجمہ یہ ہوگا فس طابق الخیرات نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھو جتنی ہو سکے نیکیاں کرو اور اچھی کوششیں کرو اللہ کے رستے میں خرچ کرو نماز عبادت کرو برے کاموں سے بچو جہاں کہیں پہ بھی تم ہوگے جس بھی ڈریکشن میں ہوگے کفر کی طرف ہوگے نفاق کی طرف ہوگے حق کی طرف ہوگے باطل کی طرف ہوگے مغضوبی علیم کے ساتھ ہوگے جہاں کہیں پہ بھی ہوگے جس بھی معاملے ہوگے اس کائنات میں ہوگے زمین کے اندر ہوگے زمین سے باہر ہوگے مریخ کے اوپر ہوگے کسی جہاز میں ہوگے سمندر میں ہوگے جہاں کہیں پہ بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو ضرور لے کر آ جائے گا قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے ان اللہ علا کلی شہن قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فریز یوز کیا ہے فلا تخشوہم وخشونی یہ جو مسجد حرام اور مسجد اقصہ کی طرف فروخ کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ورڈیکٹ بتا دیا ہے ڈیریکشن بتا دی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بڑی اہم بات فرمائی ہے فلا تخشوہم وخشونی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہود و نصارہ سے مشرقین سے عاملوں کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وخشونی آپ صرف جو ہے وہ اللہ سے ڈریں اللہ فرما رہا ہے کہ صرف مجھ سے ڈریں یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو بیس میں فرمائی تھی کہ کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ان کی بات نہ مان لیں ان کا دین نہ اختیار کر لیں اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہ اگر آپ نے کوئی باتیں ان کی مان لیں کوئی لے دے ان سے کر لیا ظاہرہ یہ ممکن تو نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں کوئی چینجز کرتے ان کے پریشر کی وجہ سے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ورڈک دیا تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آپ نے کر لیا تو ما لکا من اللہ میں ولی ولا نصیر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ نا امید رکھیں کہ کوئی مدد یا نصرک ملے گی تو یہی وہ معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر بتا رہا ہے کہ صرف اللہ سے ڈریں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آیت نمبر ایک سو چون میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑی مشہور آیت ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْهُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے قتل کر دیے جائیں وفات پا جائیں پردہ کر جائیں اس دنیا سے تو ان کو مرا ہوا کہنے کی اجازت نہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وہ مرتے نہیں ہیں وہ دراصل زندہ ہی رہتے ہیں بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْهُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تم لوگوں کو شعور نہیں ہے اس بات کا پتا نہیں ہوتا یعنی کہ جو شہید ہے وہ صرف جسمانی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے وہ اس کی باڈی جو ہے وہ اب پرفارم نہیں کر رہی لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو حیات جاویدہ مل گئی وہ کبھی مرے گا ہی نہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے ایک ہم تو نشانِ حیدر دے دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم کوئی دنیاوی ایوارڈ دے دیتے ہیں ایکسپٹنس ہو جاتی ہے لوگ عزت کرتے ہیں ہم تو یہی کر سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ ان کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ جو ایوارڈ دیتا ہے سچے شہید کو کہ جو واقعی اللہ کے رستے میں شہید ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفیکٹ یہ دے دیا کہ اس کو حیات جاویدہ مل گئی اس نے آبہ حیات پی لیا اب وہ کبھی فوت ہی نہیں ہوگا اس کو مردہ ہوا کہنا ہی جائز نہیں ہے وہ شہید کہلا سکتا ہے یعنی اللہ کے رستے میں اس نے گواہی دینے کا حق ادا کر دیا آیت نمبر ایک سو پچپن یہ آیت اللہ کے رستے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اور اللہ کا دین دنیا کے اوپر غالب اور قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور جہاد کرنے والوں کے لیے خصوصاً اور امت مسلمہ کے لیے عموماً ایک بہت اہمائی تھے کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور تمہیں ابتلا میں ڈالیں گے عزمائش میں ڈالیں گے بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے کچھ ڈر سے وَلْجُوع اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے وَلْأَنفُسْ اور جانوں کے نقصان سے وَثَمَرَاتْ اور سمارات کے نقصان سے ریزلٹس کے نقصان سے وَبَشِّرِ الصَّوَبِرِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو سبر کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کیوں؟ اور کس کو آزمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود دفعین کیا ہے سورة الانقبوت کی آیت نمبر دو اور تین میں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے آپ لینگویج چیک رہیں یہاں پہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ بقائدہ لوگوں کو بلا کر ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہوا ہے کیا لوگوں نے یہ ازیوم کیا ہوا ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائیں گے کہ ہم ایمان لائے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے یعنی کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اپنا خالق اپنا مالک اپنا رازق مانتا ہوں تو اب اس کو دل سے ماننا پڑے گا خالی زبان سے ماننا اس کے لئے کافی نہیں ہے جو صرف زبان سے ماننے والا ہے جو صرف اپرنٹلی یہ بات کہہ دے تو وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے گا کیونکہ جو اللہ کو رحمان اللہ کو خالق اللہ کو مالک اللہ کو رازق اللہ کو معبود مان لے اب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے بھی سکتا ہے کہ اچھا بھئی تم نے مجھے معبود مان لیا تم نے مان لیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اگر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر میرا تو حق ہے تمہارے اوپر تم موجود نہیں تھے تمہیں without ingredients پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے without ingredients پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی زمین آسمان کائنات مٹی پانی کچھ بھی نہیں تھا یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر without ingredients یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں اور پھر یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے پیدا فرمائیں non existence سے existence میں لے کر آیا پھر یہ جو چیزیں existing existence میں آگئیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور ingredients use کر کے انسان کو پیدا فرمایا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ماں باپ جن کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو پیدا کرتے بھی نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان کو بطور توفہ دیتا ہے وہ تو تخلیق نہیں کرتے وہ تو ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ دیا جاتا ہے وہ تو صرف ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ صرف اس کو سنبھالتے ہیں جس قدر ہو سکتا ہے اللہ ہی کے دیئے ہوئے رزق میں سے اس کے اوپر خرج کرتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں تو ان کا حق اور ان سے محبت انسان کو اتنی ہوتی ہے کہ ان کو عیزہ اور تکلیف ان کی برداشت نہیں کر سکتا ان کے ساتھ خصوصی محبت ہوتی ہے ان کے بغیر بچہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی چھوٹا بچہ نہیں رہ سکتا ماں کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے باپ کے ساتھ اس کو پیار ہوتا ہے اور ان کا احسان مند ہوتا ہے تو جو اللہ جس نے انسان کو عدم سے پیدا فرمایا جس نے انسان کو تخلیق فرمایا جس اللہ نے انسان کو ماں باپ دیئے گھر دیا رز دیا جب یہ چیز ایکسپٹ کر لی انسان نے کہ اللہ ہی میرا خالق ہے اللہ ہی میرا رازق ہے اللہ ہی میرا مالک ہے اور اللہ ہی میرا معبود ہے تو اب اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا میرے اوپر حق ہے جس نے مجھے نون اگزسٹنس میں اگزسٹنس میں لے کر آیا تو وہ چاہے تو مجھے کم دے دے یا زیادہ دے 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 اس کی مرضی وہ کچھ مشکل حالات دے دے اچھے حالات دے دے اس کی مرضی تو ہر حال میں شکر کرنے والے انسان بنتے ہیں یا نہیں بنتے اس کو اب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے گا یہ صرف ممکن نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے کہ میں ایمان لے آئے اور وہ ازمایا نہ جائے اتنی آسانی سے جنت مل جائے نہیں وہ ازمایا جائے گا پرکھا جائے گا اور اگر وہ اس ٹیسٹ میں اس اگزیمنیشن میں کامیاب ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ حق دار ٹھہرے گا خالی ایمان لانا یا کہہ دینا کہ میں ایمان لائے ہوں کافی نہیں ہے بلکہ میں ازمایا جائے گا اور ازمایا کیسے جائے گا اب یہ صورت البکرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ ہم تمہیں ازمایں گے کچھ تھوڑے سے خوف سے ولجو اور کبھی بھوک بھی آسکتی ہے کبھی تندستی بھی آسکتی ہے حق حلال کے رستے کی طرف جاؤگے سود سے بچوگے حرام کاری سے بچوگے دوسروں کا حق نہیں ماروگے تو اللہ تعالیٰ ازما بھی سکتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں ایمانداری مکمل کروں گا صرف حق کے رستے پر چلوں گا دوسروں کا مال نہیں کھاؤں گا تو میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی یہ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر ابلیگیشن ہو گئی کہ بس مجھے جو ہے وہ وسی رزق کی ملے گا ملے گا ضرور ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق انسان کو ایسے دھونتا ہے کہ جیسے موت اس کو دھونتی ہے جہاں لکھا ہے رزق جتنا لکھا ہے وہ خود آ کر ملے گا لیکن جب آپ اللہ کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں گے حق کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں گے حرام سے بچیں گے بدکاری سے بچیں گے تو بھو بھی سینی پڑ سکتی ہے آپ کو پھر آپ کو پتا چلے گا پھر ایمان عزمائے جائے گا کہ خالی دل سے خالی زبان سے ایمان لائے تھے یا واقعی دل میں ایمان تھا اگر واقعی دل میں ایمان تھا تو پھر آپ راضی رہیں گے کہ اگر اللہ تُو نے مجھے پیدا کیا تُو نے مجھے ماں باپ دیئے تُو نے مجھے عدم سے پیدا کیا جب میں تھا ہی نہیں تب وہاں سے تُو نے مجھے ایکزیسٹنس میں لے کر آیا تُو نے مجھے مسلمان بنایا تُو نے مجھے سمجھ دی حق اور باطل کی تو لہٰذا اس معاملے پر بھی میں تجھ سے آسانی مانگتا ہوں پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو بہتر جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے تو اس بھوک اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمارا حق بنتا ہے فرض بنتا ہے ایک مومن کا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور یہ جو تاجر حضرات ہیں مال کے لیندین کرنے والے ہیں ان کو بھی عزمائے جا سکتا ہے کہ مال کے کسی نقصان سے کوئی پیسے کے لیندین میں کوئی نقصان ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی پیسے گم ہو گئے کوئی زائع ہو گئے کوئی نقصان ہو گیا کوئی فیکٹری سے مال چیز کا غبن ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کوئی نقصان ہو گیا کسی بھی طرح کے معاملات میں مال کا نقصان ہو سکتا ہے وَلْأَنفُسِي اور بیماری کوئی تکلیف اللہ نہ کرے کسی رشتہ دار کا فوت ہونا اللہ نہ کرے کسی بھی جو جانی نقصان ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک بشہیم من الخوف یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ اس سے ایسا نہیں ہے کہ خوف بلکل اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا اور تم اس سے نکلو گئی نہیں یا ایسی بھوک ہوگی کہ تم بلکل جو ہے نا وہ برداشت کے قابل ہی نہیں ہوگا آگے آرہا ہے سورة البقرہ کے آخر میں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَا وُسَعَهَا لَا مَا كَسَبَتْ وَالَيْهَا مَكْتَسَبَتْ اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر اس قدر بہت نہیں ڈالتا کہ جو وہ اٹھا نہ سکے وَالْأَنْفُسِ وَسْسَمَارَوْتْ یہ سمر سے مراد ریزلٹس ہے سمر جو پھل ہوتا ہے وہ جو کسان کی محنت کا ریزلٹ ہو یعنی کہ اینڈنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے کہ جب وہ کھیتی حل چلاتا ہے پھر اس میں بیج بوتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے دھوپ بالج کا خیال رکھتا ہے تو کیڑے مکوڑوں دوائی بیماری کا خیال رکھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا پھل نکلتا ہے یعنی وہ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے وَسْسَمَارَوْتْ آج کے دور میں سمجھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی افرٹ کی بڑی محنت کی میں تو میریٹ پر بھی پورا تھا میری کولیفیکیشن بھی سب سے زیادہ تھی لیکن مجھے زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملی جو دوسرے کو ملی ہے میرے اگزیم میں اتنے اچھے نمبر نہیں آئے کہ جو فلان کو آگئے ہیں میرا انٹرویو اتنا اچھا نہیں ہو سکا مجھے جاب آفر نہیں آئی دوسرے کو آگئی ہے جس کی کولیفیکیشن بھی کام تھی جو میرے حساب سے اتنا ٹیلینٹڈ بھی نہیں تھا جو پڑھائی میں بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اس کو اچھی جاب مل گئی ہے مجھے اتنی اچھی نہیں ملی جو بھی اس طرح کے آج کے دور میں معاملات ہیں یہ کیا ہیں یہ ریزلٹس ہیں یہ ریزلٹس کو بھی اللہ تعالیٰ چینج کر کے ریزلٹس میں بھی کمی کر کے اللہ تعالیٰ عزمہ سکتا ہے انسان کو کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے اس کو اس طرح کا ریزلٹ نہ ملے کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے جب تک عزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ان ریزلٹس کی کمی سے اس کے اندر بھی کچھ چینجنگ کر کے عزمہ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس معاملے میں سبر کریں گے راضی برعضا رہیں گے یعنی جس جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اس کے پر راضی رہیں گے وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایسے سبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللذین اذا صابتہم مصیبتن قولو انہا للہ وانہا الیہ راجعون یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انہا للہ وانہا الیہ راجعون کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے جو ہے وہ موجود میں لے کر آیا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں وانہا الیہ راجعون اور جب ہم مریں گے تو اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے ادھر سے ہی آئے ہیں ادھر ہی جانا ہے وہی خالق وہی مالک وہی رازق وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی رحمان وہی رحیم وہی کہار وہی جبار وہی ذل قوة المتین وہی ذل عرش المجید وہی ذل قوة المتین وہی مالک الحی لا تأخذہ سینا تم ولا نوم وہی السمد اور وہی حی وہی قیوم وہی اللہ ہے ادھر سے ہی ہم آئے ہیں ادھر ہی ہم نے جانا ہے اسی کا کام ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی کے ذمہ رزق ہے ہمیں کیا پریشانی ہے ہم نے پریشان نہیں ہونا اور ہم نے ناشکری نہیں کرنی ہم نے اس کا در نہیں چھوڑنا یہ کون لوگ ہوں گے جو ایسے کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ان بیسٹ ویشز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیسٹ ویش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لئے خیر کا معاملہ کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی جب ازمائش گزر جائے گی انما العسر یسرہ اس کے بعد ضرور آسانی آئے گی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ خصوصی اپنی رحمت کے سائے میں ان کو رکھے گا اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یعنی کہ یہی ہدایت کا رستہ ہے جو مطلوب ہے آیت نمبر اور تم سب کا جو الہ ہے معبود ہے عبادت کے لائک ہے وہ صرف اللہ ہے ایک ایک اللہ ہے ایک الہ ہے چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں چاہے کوئی بھی انسان ہوں دراصل ان کا الہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو رحمان اور رحیم ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے رحمان اور رحیم کو اردو کے اندر تو اس طرح کی الفاظی نہیں ملیں گے ہمیں کہ جو رحمان اور رحیم کو ڈیفائن کر سکیں رحمان رحم کی صفت ہے جو رحم کرتا ہے اللہ رب العزت وہ خود کو رحمان کہتا ہے رحم کہتا ہے یعنی کہ جب رحمان کے صفت سے ہم اللہ کو بلاتے ہیں تو اللہ کے اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ اب میں نے بندوں کے اوپر اس بندے کے اوپر رحم کرنا ہے اور اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ واقعی رحم کرنے والا ہے تو وہ الہ وہ معبود واحد ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار والفلك التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والتصریف الریاح والصحاب المسخر بین السماء والارض لآیات اللقوم یعقلون یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت ہے جس کے اندر ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں بتایا ہے کہ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیدا کیا ہے وقت لافل لیلی والنہار کہ دن اور رات کے بدلنے میں کہ کیسے دن آ جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے دن کے اپنے فیچرز ہوتے ہیں رات کے اپنے فیچرز ہوتے ہیں دن کے اپنی خصوصیات ہیں رات کے اپنی خصوصیات ہیں ان میں یہ ساری وہ ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لآیات اللقوم یعقلون ان سب کے اندر نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ان لوگوں کے لئے کہ جو اقل رکھتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں فہم رکھتے ہیں ایسے ہی خام خواہی بغیر لوجک کے ہی بغیر اقل مندی کے ہی بے وقوفی کے ساتھ وہ کسی گمراہی کے رستے کو اختیار نہیں کرتے بلکہ اقل مندی سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور اس چیز کا ادراک کرتے ہیں کہ الہ حکم الہ واحد کہ ہمارا سب کا الہ مابود ہے الہ واحد صرف ایک اللہ ہے لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی مابود اور عبادت کے لائق نہیں ہے تو اب یہ یہ نشانیاں کیا ہیں دن رات کا بدلنا آسمان اور زمین کا پیدا کیا جانا وَلْفُلْكِ لَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اور وہ کشتی جو پانی میں تہرتی ہے بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ تاکہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں یہ اس سے کیا مراد ہے وَلْفُلْكِ لَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ کہ زمین میں چلتی ہوئی کشتی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کیسے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے ہم نے ڈسکس کیا پہلے کہ چیزوں کے نام سکھائے تھے یعنی کہ میٹیریل کا علم دیا تھا اور میٹیریل کا علم کیا ہے سائنس جس کو آج کے دور میں ہم ایک مورٹن ورڈز میں کہتے ہیں وہ تھی سائنس میٹیریل کا علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا یعنی کہ فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فوقیت دی کہ ان کو سائنٹیفک نولیج اللہ تعالیٰ دے گا ون آف تا پرسپیکٹوز یہ ہے اور والفلکلتی تجری فی البحر اب یہاں پہ جو ذکر آرہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی کونسی نشانی کے نمارہ ہے بتا رہا ہے والفلکلتی تجری فی البحر کہ کشتی جو پانی میں چلتی ہے تیرتی ہے کشتی کیا ہے یہ جو سائنس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اس کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایبیلیٹی دی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی نیڈ کے مطابق موڈیفائی کرے یعنی درخت سے پھٹے بنانا اس کو جوڑنا اس کو ایک خاص شیپ میں لے کر آنا اور جو پانی کے اندر انسان کے اندر ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ پانی کے اندر رہ سکے یا پانی کو ایک خاص حد سے زیادہ کراس کرسکے تھوڑی سی ایبیلیٹی ہوگی تھوڑا سا تیر لے گا اس سے زیادہ تو آگے نہیں بڑھ سکے گا سمندر تو نہیں کراس کرسکے گا دریاؤں میں تو نہیں سفر کرسکے گا جو شارٹ کمنگ انسان کے اندر بطور ہیومن بینگ ہے اس کو اس سائنس کے علم کو استعمال کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرے اب یہ کیا بن گیا ایک ہے سائنس کا علم ہونا کہ انسان ہمیں پتا ہے کہ جی زمین گول ہے سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے چاند جو ہے وہ سورج کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین کے گرد گھومتا ہے یہ کیا یہ انفرمیشن ہے ہمیں سائنس کا پتا ہے کہ یہ سائنس ہے یہ 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 اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ ایسے کام کرتی ہیں یا ان کی یہ حیعت ہے یا ان کی یہ فارم ہے یہ سائنس ہے اب جہاں ہمیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جی درخت جو ہے وہ اکسیجن مناتے ہیں انسان جو ہے وہ اس اکسیجن سے سانس لیتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائٹ جو ہے وہ ایکس ہیل کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ انفرمیشن ہے یہ سائنس ہے اب آپ نے اس انفرمیشن کو استعمال کیا وہ جو درخت جس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن تھی آپ نے پتہ لگایا ان معلومات حاصل کی کہ کس درخت کی لکڑی پانی میں زیادہ در رہ سکتی ہے پانی اس کے اندر جذب ہو کے جلدی خراب نہیں ہوتی اس کو آپ نے استعمال کیا اور اب اس درخت کے آپ نے لکڑیاں کاٹی پھٹے بنائے اور اب آپ کو سائنس کا علم ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر اتنا ویٹ ہو اور ویٹ اور ایریا کی ایسی کمبینیشن ہو تو جو اوبجیکٹ ہے وہ پانی میں ڈوبے گا نہیں ٹھیک ہے جو باؤنس ایفیکٹ اس کے اوپر اپلائے ہوگا کہ وہ پانی اس کو اوپر کی طرف دھکے لے گا اگر میس زیادہ ہو ایریا کم ہو جیسے لوہے کا کوئی بال لے لیں تو وہ زمین میں ڈوب جائے گی اسی لوہے کو استعمال کر کے آپ اگر کشتی بنا لیں یا لکڑی سے بنا لیں اس کے اوپر وہ جو سائنٹیفک نالج ہے ایمپلیمنٹ کریں کہ ڈینزٹی اتنی ہو ایریا اتنا ہو تو وہ ڈوبے گا نہیں پانی کے اوپر تیرتا رہے گا شیپ ایسی ہو تو اب یہ کیا کیا آپ نے سائنٹیفک نالج کو ایمپلیمنٹ کیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آج کی ٹرمز میں ٹیکنالوجی ایمپلیمنٹیشن آف سائنس ایس ٹیکنالوجی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی کو ریفر کر رہا ہے والفلقلتی تجریف البحر یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانی گنوا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے سائنس کا علم دے کر ٹیکنالوجی بنانے کی ایبیلیٹی دی بیمائی انفاؤناس تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں جو انسان کے اندر شارٹ کمنگ ہے اس کو ٹیکنالوجی کل ایمپلیمنٹیشن سے پورا کر سکے انسان کو رات کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم دیا جس کو ایمپلیمنٹ کر کے انسان نے ٹیکنالوجی بنائی اور لائٹس آن کر لی اب رات کو بھی نظر آ رہا ہے انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم دیا اور ٹیکنالوجی بنانے کی ایبیلیٹی دی انسان نے جہاز بنا لیا اب وہ اس میں بیٹھ کر اڑ بھی سکتا ہے سفر بھی کر سکتا ہے انسان کے اندر یہ ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیلیپورٹ کر سکے کہ یہاں سے اٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں چلا جائے اس کو سفر کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا ٹیکنالوجی ایمپلیمنٹ کر کے بھی ایک خاص ٹائم لگے گا تو اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم دیا ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایبیلیٹی دی انسان کو ٹیکنالوجی بنانے کی توفق دی کہ وہ یہاں بیٹھ کر ہی سیل فون کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے کونے میں لائیو بات کر سکتا ہے جیسے انسان آمنے سامنے بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹیکنالوجی کو ریفر کر رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی ہماری نشانی ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّا اسی طرح جو بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیسے نشانی ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ زمین بنجر ہو تو جہاں پر کوئی نباتات نہ اکھ سکتی ہوں جہاں پر قہد سالح ہو تو اگر بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے برشاد ہے تو زمین فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا تو وہ مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے اس کے اندر گھاس اگاتی ہے پتے اگاتے ہیں زندگی کا سامان ہو جاتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَ اسی طرح زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں وہ پھیلائے ہوئے ہیں وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاح اسی طرح جو ہواوں کا چلنا ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ جو ہواوں کا چلنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ اسی طرح جو بادل ہے وہ نہ آسمان پہ ہوتا ہے نہ وہ زمین پہ ہوتا ہے بین سمائی وَالْعَرْضِ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہوتا ہے معلق ہوتا ہے ہوا میں معلق ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے کوئی پلر نہیں ہوتا اس کو کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہوا کا دباؤ اور دنزٹی اور یہ میٹرز جو ہیں ان فیومز کو اس سٹیم کو اس وارر کو ہوا میں معلق کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے رولز بنائے ہیں سائنس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمپلیمنٹ ایسے کیا ہے کہ وہ جو سمندر کا پانی ہے وہ ہسمان میں بھی معلق ہو سکتا ہے ایک سپیسیفیک فارم میں اور اس کے لئے آپ کو کوئی مشینز چلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی تکنالوجی کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹیک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ سورج کی کرنے لگیں گی وہ سمندر کا پانی وہ دریاؤں کا پانی فیومز میں سٹیم میں کنورٹ ہوگا اور وہ اڑنے کے قابل ہو جائے گا اور ایسے اڑنے کے قابل ہو جائے گا کہ زمین پہ نہیں گرے گا اور نہ ہی اوپر سپیس میں نکل جائے گا وہ درمیان میں مولک ہوگا اب وہ درمیان میں مولک ہو کر ہواوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے اور جہاں پر وہ آ جائے وہ انسانوں کے اوپر سایا بھی کر سکتا ہے ٹھنڈ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پھر بارش میں کنورٹ ہو کر انسانوں کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم آف نیویگیشن سسٹم آف ایریگیشن بنایا ہے کہ جس سے جو سمندر کا پانی ہے دریاؤں کا پانی ہے وہ اٹھ کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر سمندر نہیں ہے جہاں پر دریا نہیں جارا جہاں پر لدی نالا نہیں جارا اور یہ پائپنگ سسٹم کا ایک نیچرل ہم نے تو انسانوں نے تو بعد میں پائپنگ سسٹم بنایا یہ نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے کہ پانی کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے وضو کر لینا پھر مجھے بلا لیں تو تو یہ ساری کے ساری کیا ہیں لا آیات اللی قومی یاقلون اکل رکھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا ہے مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا نَعُوذُ بِاللَّهِ من ذَلِكِ اللہ تعالیٰ کے ایکولز بنا لیے اللہ تعالیٰ کے برابر کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کو ترجیح دے دی ہے يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی ہمارے لیے عبرت کا سمان ہونا چاہیے اور ہم سے ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ لوگ یہ جو اللہ تعالیٰ بات بتا رہا ہے کہ یہ جو مشرقین تھے وہ ایسے کرتے تھے کہ بہت بنا لیے تھے اور ان کو دودھ رکھ رہے ہیں جا کر منتیں مان رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں نعوذ باللہ منزالک اسی طرح جو نصارہ ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور ان سے ان کو اللہ کے مقام پر نعوذ باللہ لے گر لیکن اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں انسان غیر اللہ کو اللہ کے ایکول بنا لیتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمائے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے یعنی کہ گاڑی اچھی گاڑی رکھنے کا اتنا شوک ہے اتنا شوک ہے اور اس سے اتنا پیار ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں نماز جا رہی ہے اچھی اچھی گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو نماز کو چھوڑ دیں گے لیکن جو اپنی ذاتی خواہش ہے اس کو پریفرٹ کریں گے اچھا اسی طرح وہی گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے پیسے زیادہ کمانے کے لیے اور کسی کا کوئی حق مارنا پڑ رہا ہے تو اس کو مار لیں گے کیونکہ وہ اپنی خواہش سے وہ جو اپنی میٹیریل چیز ہے اس سے اتنی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نعوذ باللہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا دراصل والذین آمنوا اشد حب للہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اپنی خواہش نفس سے میٹیریل چیزوں سے شدید ترین محبت نہیں کرتے اسی طرح معاملہ ہماری زندگی کے اور پہلوں کا بھی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی تحریک ہے آپ لے لیں علماء دیوبند کی تحریک کو لے لیں آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تحریک کو لے لیں آپ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی تحریک کو لے لیں یہ ساری کی ساری ان میں سے بیشتر اور بہت سارے تحریک ہیں یہ بطور تحریک شروع ہوئیں بطور موومنٹس شروع ہوئیں کہ جو مسلمانوں کے اندر انہیتات آ چکا مختلف وقتوں میں اس کو اس کو اڈریس کیا جائے اور مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے اب ہوتا کیا ہے اوور ٹائم جو لوگ ان تحریکوں سے انسپائر ہوتے ہیں وہ ان کو اس قدر پریفرس دے دیتے ہیں کہ اس تحریک اور اس پیسیفک پوائنٹ آف ویو کو ہی اپنا مذہب بنا لیتے ہیں دین بنا لیتے ہیں اور ایونچلی وہ تحریک یا وہ پوائنٹ آف ویو پریفرنس لے لیتا ہے حق کے اوپر دین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اوپر اور ایونچلی کیا ہے کہ جو ایک خاص فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اسی فرقے کو سب کو جاننے لگ جاتے ہیں اسی کو ماننے لگ جاتے ہیں اسی کو نعوذ باللہ پوچھنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں سب کو دائرہ اسلام سے ہی خالی سمجھتے ہیں اب جو بندیت کی ترویج ہو رہی ہے بریلویت کی ترویج ہو رہی ہے شیعت کی ترویج ہو رہی ہے اہلِ حدیثیت کی ترویج ہو رہی ہے دین کی ترویج کا معاملہ پچھے رہ گیا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا عموماً جو ان تمام تحریکوں میں غالب لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے غالب جو ہے میں بہت زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہلِ دیوبند اور اہلِ حدیث حضرات اور یہ ورحلوی یا جو بھی ان سب کے اندر خیر کا معاملہ ضرور موجود ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کو ترجیح دیتے ہیں نا کے فرقواریت کو اور اپنے فرقے اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیچھے رکھتے ہیں اس سے کہ جہاں پر حق کی بات آ جائے لیکن کچھ فالوئرز اور کچھ ناسمجھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور دین پیچھے رہ جاتا ہے تو اسی طرح یہ جماعتوں کا بھی تعلق ہے کہ وہ چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا اور دینی جماعتیں ہو یہ بنتی تو خیر کے لیے ہیں لیکن ایونچلی لوگ انہی کو پوجھنے لگ جاتے ہیں انہی کو پریفرنس دے دیتے ہیں اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے تو یہی معاملہ جو ہے وہ انسانوں کا اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو اوبجیکٹس کو غیر اللہ کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ جتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی اہمیت دینے کا حق صرف اللہ رب العزت کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس قدر اس سے محبت کریں اس قدر پریفرنس دیں کہ جتنی پریفرنس ہمیں نہیں دینی چاہیے جتنی پریفرنس کا حق صرف اللہ رب العزت کا ہے کیونکہ جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حب للا وہ اللہ تعالی سے شدید ترین محبت کرتے ہیں جو کچھ حق کہا وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کمی کتا ہی کمزوری رہ گئی وہ بے شک انسان ہونے کے ناتے میری ذاتی کمی کتا ہی ہے اللہ تعالی اس سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالی قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے اور آخرت میں ہماری بخشش فرما دے اللہم ارحم امت محمد اللہم اخفر لی امت محمد اللہم تجاوز عن